بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نائنٹ کلاس میت کی پیرنگ سکیم ٹونٹی ٹونٹی ٹو دیکھیں گے تو آپ اگر اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں گے تو آپ کے سیونٹی فائف مارکس بڑے ایزیلی آ جائیں گے اور جو بچے پاس ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایزیلی پاس ہو سکتے ہیں اس پیرنگ سکیم کو سمجھ کر ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں پیرنگ سکیم کے جانب ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے آ گیا کہ آپ کے پاس ٹوٹل مارکس کتنے ہیں سیونٹی فائف اور ٹوٹل ایم سی کیوز آئیں گے آپ کو سب سے پہلا کوششن ہوگا ایم سی کیوز کا وہ آئیں گے ففٹین شورٹ کوششنز جو ٹوٹل ہوں گے وہ کس طرح سے آئیں گے ابھی آگے دیکھتے ہیں لیکن ٹوٹل جو آپ شورٹ کوششنز اٹیمٹ کریں گے ان کے مارکس بنیں گے تھرٹی سکس اور آپ کے پاس لونگ کوششنز کے مارکس بنیں گے ٹوٹل ٹوٹل سیونٹی فائف مارکس کا پیپر ہوگا اب بات کرتے ہیں آپ کے پاس کوششن نمبر ون کوششن نمبر ون آپ کے پاس ہوگا ایم سی کیوز کا جس میں آپ کو پندرہ ایم سی کیوز آئیں گے آپ نے پندرہ کے پندرہ کرنے ہوں گے ایک ایم سی کیوز ایک نمبر کا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کوششن نمبر ٹو کی تو کوششن نمبر ٹو میں آپ کو نائن شورٹ کوششنز آئیں گے آپ نے 6 short questions attempt کرنے ہیں اب وہ کہاں کہاں سے آئیں گے کتنے کتنے آئیں گے کس chapter میں سے آئیں گے وہ آگے دیکھتے ہیں question number 3 بھی short کا آگا 9 میں سے 6 attempt کرنے ہوں گے question number 4 میں again 9 میں سے 6 question number 5, 6, 7, 8, 9 یہ long questions ہوں گے ان میں سے آپ نے 5 میں سے 3 کرنے ہیں لیکن آپ نے پہلے 4 میں سے 2 attempt کرنے ہوں گے 5, 6, 7, 8 میں سے کوئی سے 2 کرنے ہوں گے اور 9 والا question جو ہے آپ نے theorem لازمی کرنا آتا ہے وہ آپ کو 2 theorem آئیں گے آپ نے 1 اس میں سے کرنا ہے تو اس طرح total آپ کے 24 marks 8 marks کا ایک long question 24 marks کے question بنیں گے long اب بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو سب سے پہلے باری آتی ہے question number 2 کی جس میں آپ نے 6 attempt کرنے ہے 9 میں سے تو دیکھیں chapter 1, 2, 3, 4, 5 پہلے 5 chapter میں سے آپ کو 9 question آنے ہے پہلے 4 میں سے 2, 2 اور 5 میں سے 1 تو ان 9 میں سے آپ نے 6 attempt کرنے ہے تو آپ دیکھیں 5 chapters میں سے آپ نے کون سے 3 chapter easily آپ کر لیں chapter 1 کر لیں 2 کر لیں 3 کر لیں 6 آپ کے attempt ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے 6 ہی attempt کرنے ہے باقی 24 میں چھوڑ سکتے ہیں question number 3 میں آپ نے کیا کرنے ہے chapter 6 سے لے کر 11 تک chapter 6 میں سے 1 آنے ہے chapter 10 اور 11 میں سے 1 chapter 7, 8, 9 میں سے 2, 2 آنے ہے ٹھیک ہے questions تو آپ chapter 7, 8, 9 اچھے سے کرنے تو آپ کے 6 attempt ہو جائیں گے chapter 6 بھی کرنے تاکہ آپ کا 7 ایک choice میں بھی ہو جائیں question number 4 again short questions 9 میں سے 6 سے attempt کرنے ہوں گے 12 سے لے کر chapter 17 تک 12, 13 میں سے 1, 1 14, 15 میں سے 2, 2 short questions 16 میں سے 1, 17 میں سے 2 questions اب long questions آپ نے دھیان سے سمجھنے long questions آتی ہیں آپ کو 5 لیکن جو پہلے 4 ہے question number 5 اس میں A اور B part ہوگا A part chapter 1 میں سے آئے گا long chart number کا 1.6 exercise میں سے آتا ہے یہ ٹھیک ہے chapter number 2 میں سے دوسرا part ہوگا یہ دونوں part کریں گے تو آپ کا a question complete بنے گا یہ 2.4 میں سے long آئے گا یا 2.6 میں سے آئے گا ٹھیک ہے 2.6 exercise میں سے کسی ایک میں سے آتا ہے question number 6 chapter number 3 اور 4 میں سے chapter 3 میں 3.4 میں سے آتا ہے chapter 4 میں 4.2 سے آتا ہے 4.4 میں سے آتا ہے question number 7 chapter 5 اور chapter 6 میں سے آئے گا A part chapter 5 B part chapter 6 میں سے question number 8 chapter number 7 میں سے A part اور chapter number 17 میں سے B part تو chapter 17 اخصر بچے نہیں کرتے تو آپ یہ part چھوڑ سکتے ہیں پہلے 3 میں سے کوئی 2 select کرنے ٹھیک ہے ویسے آپ نے چاروں میں سے کوئی 2 کرنے ہیں لازمی ٹھیک ہے چوائی سے 2 چھوڑ سکتے ہیں 2 کرنے ہیں question 5 6 7 8 میں سے آپ نے کچھ دو questions کرنے ہیں question number 9 پورا ایک ہی question ہوتا ہے آٹھ نمبر کا وہ ہوتا ہے theorem کا compulsory ہے یہ آپ نے لازمی کرنے ہیں ایک theorem آئے گا chapter 12 میں سے ایک theorem آئے گا chapter 16 میں سے اب آپ کی مرضی آپ chapter 16 کے 4 theorem وہ یاد کر لیں وہ آپ نے لازمی کرنا ہوگا آپ کی مرضی chapter 12 کے 6 theorem وہ یاد کر لیں دونوں میں سے کوئی ایک chapter select کریں ان میں سے کسی ایک chapter کے theorem تیار کریں اور اس میں سے دونوں chapter میں سے ایک ایک theorem آنا ہے چواریس ہوگی theorem میں کوئی صحیح کرنا ہوگا تو اس لئے آپ کو دونوں میں سے جو آسان لگے chapter 16 کے 4 ہیں chapter 12 کے 6 ہیں تو 16 کے کر لیں تاکہ آپ کو آسانی دیں تو یہ total آپ کا 75 marks کا paper بنے گا اس کا screenshot لے کر رکھ لیں اپنے پاس اگر یہ PDF میں چاہئے تو آپ ورسپ پر میسج کریں میں آپ کو سنڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تو دعا میں یاد رکھے گا آپ نے بہت سارا خیال رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے ٹھینکیو اللہ حافظ